اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج جو ہے جس ٹرافی کے لیے دس ٹیمیں لڑی تھی ملکل اس کا آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ کس ٹیم کے ساتھ جا رہی ہے ملکل تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہونے والا اور جو بہت ہی بڑا فائنل ہونے والا ہے اور ادھر ایک آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ امداباد میں ہو رہا ہے نرندر موڈی سٹیڈیم میں جو کہ کیپیسٹری وائز اور کس کا نام ہے دائمنشن وائز بھی دیکھا جائے انڈیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں بلکل کیونکہ اس کی باؤنڈری سٹوڑی سی لمبی ہے بلکل اور بلکل امداباد میں میچ ہے اور کراؤنڈ جو ہے وہ اس میں ایک لاکھ سے اوپر آ رہا ہے بلکل تو ایک وہ ایڈوانٹیج انڈیا کو ہوگا بلکل اچھا خاصا ایڈوانٹیج ہوگا انڈیا کو کیونکہ ہے بھی سنڈے اور فل ہاؤس ہوگا بلکل ایک لاکھ تیس ہزار لوگ اس میں بلکل ایسا ہی ہے اور ایک لاکھ تیس ہزار وہ ایک ٹیم کو جب سپورٹ کر رہے ہوں گے تو دوسری ٹیم کو آبیسلی تھوڑا سا پریشر توفیل بلکل لیکن یہ ہے کہ اسٹریلیا ٹیم جو ہے وہ پریشر ہینڈل کر لیتی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جس طرح کہ وہ دو میچز لاسٹ والے دو میچز جت کے فائنل کے لیے آئی ہے بلکل میں کہتا ہوں کہ بلکل صحیح بات ہے جس طرح سے پہلے دو میچز کے بعد آپ دیکھیں تو وہ ٹیبل میں سب سے نیچے تھے بلکل اس کے اس ٹائم تک کوئی بھی نہیں گیس کر پا رہا تھا کہ یہ ٹیم فائنل کھیلے گی بلکل بٹ یہی تو اسٹریلین ٹیم ہے بلکل یہ ہی ان کی خاصیت ہے آؤٹ اف نو ویئر وہ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں بلکل اور وہ آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھوان فائنل کھیل رہے ہیں بلکل اس ٹائم آہ او ڈی آئی کرکٹ اور جس میں پانچ انہوں نے جیتے ہوئے ہیں تو آپ اس سے خود اندازہ لگا ہے کہ کتنا ڈامینیٹ بلکل یہ ٹیم آہ ورلڈ کپس کے اندر بلکل ایسے ہی ہے پہلے اس کو تو آپ بلکل آؤٹ نہیں کر سکتے بلکل ایسے ہی ہے پہلے دو میچز ہارنے کے بعد جس طرح انہوں نے بیک اپ کیا مطلب ایک ویننگ کمبینیشن بنائی اس چیز کو لے کے چلا اور ابھی تک دیکھ لیں آپ ناک اوڈ جا رہے ہیں اور دوسری طرف دوسری ٹیم دیکھ لیں انڈیا جو کہ تھرو آؤٹ تو مطلب ناک اوڈ پہ ہی جا رہی ہے ابھی تک مطلب ایک بھی میچ نہیں ہاری بھی ہول تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا فائنل ہونے والا ہے اور اس گرون میں کیس کا نام ہے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنا پریفر کرے گی ٹیم یار اس میں دونوں آہ چانسز آپ لے لے سکتے ہو لیا جا سکتے ہیں ایک کیونکہ ایک بہت بڑا میچ ہے اور اس میں آبیسلی پریشر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا کوئی فیکٹر ہوگا بلکو آہ کہ کوئی ٹیم توازی تے اور وہ کیا کرنا چاہیے ہاں ڈیو کا تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا بڑے گا بٹ آہ آہ تو بھی آنے سے اس ورلڈ کپ میں ڈیو مجھے اتنی نظر آئی نہیں ہے آہ جتنی ہونی چاہیے کچھ جگہوں پہ تھی لیکن آہ موسٹلی آہ گراؤنڈز میں ڈیو نہیں نہیں آئی تو وہ ڈیو فیکٹر بھی تھوڑا سا آہ آپ آہ اتنا اس کو نہیں اب سوچو گے بات وہی ہے کہ کچھ ٹیمز ہوتی ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے کہ رنز آنڈ آبورڈ لگائیں فائنل میچ ہے بڑا میچ ہے اگر دو سو اسی نوے بھی کر دیا فائنل میچ میں دو سو اسی نوے بھی جو ہوتا ہے وہ ساڑے تین سو ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ بھی سٹریٹیجی لگائی جا سکتی ہے کہ پہلے بیٹنگ کر کے تین سو کے راؤنڈ آبورڈ سکور کر کے اس میں پریشر ڈالا جائے دوسری ٹیم کے اوپر تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی چانس لیا جا سکتا ہے بلکل کہ آپ پہ ٹانس جیت کے بعد میں بیٹنگ کرنا چاہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ میٹر کرنے والا ہے تاس مطلب اتنا زیادہ میٹر کرنے والا ہے چلیں جی وہ ٹھیک حقی جو دونوں ٹیمز ہیں وہ سیم وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی جائیں گی یا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی انیکسپیکٹیڈ چینج ہو سکتی ہے ٹیمز میں انیکسپیکٹیڈ چینج ہونے والی نظر بھی آنی چاہیے میرے خیال سے تو وہ تو ہے نہیں بلکل نا انڈیا کی ٹیم میں ہے اور نا آسٹریلیا کی ٹیم میں ہے ٹھیک ہے انڈیا کا آپ ٹاپ آرڈر دیکھ لیں گل رویت اور ویڈاٹ کولی جو آؤٹسٹریننگ فارم میں ہے میڈل آرڈر بھی فارم میں ہے شریعہ سیئر راہول اور آپ کے سوریاں دو میچز کے لئے ہیں ان کا تو اتنا نہیں راہول اور شریعہ سیئر شریعہ سیئر بھی دو سنچریاں مار چکا ہے راہول بھی سنچری کر چکا ہے تو اوورال دیکھا جائے تو ایک سوریا کمار یادب کی جگہ جو ایک پلوٹ ہے وہ خالی ہے بٹ مجھے نہیں لگتا اس میں وہ کسی اور کو فٹ کرنا چاہیں گے وہ سوریا کمار یادب کے ساتھ ہی جائیں گے فائنل میں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ویڈرین ٹیم کے ساتھ جائیں گے وہ چینج نہیں کریں گے بلکل ہردک پانڈیا اگر ہوتے تو سوریا کمار یادب کی جگہ نہیں بننی تھی ان کو انجری ہوئی وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جو اسٹریلیا اور سوٹا ویکل سے جیرے سے اس سے بھی باہر ہو جائے اچھا اچھا ان کی انجری لمبی چلی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے علاوہ کسی اور کو وہ چانس دیں گے اور وہ ٹیم ہوگی مجھے لگتا ہے جو ویننگ کمبینیشن ہے اسی کے ساتھ جائیں گے اور رہی بات اسٹریلیا کی اسٹریلیا میں بھی اکر آپ دیکھا جائے تو ٹرائیویس ایڈ شروع کے میچز نہیں کھیلے لیکن بعد میں آئے انہوں نے اچھا کیا اچھی بیٹنگ کی کل ریسنٹ جو بھی میچ ہوئے اس میں آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے سکسٹی ٹو کی تو وہ ہیں ڈیویڈ وارنر ہیں اس کے بعد پھر آپ کے آ جاتے ہیں مچ مارش ٹھیک ہے مچ مارش اسٹریلیا کی طرف سے باقی اور آل دیکھا جائے تو سٹارک زمین بلکل اس کے بعد آپ دیکھیں سمیتھ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھنی پڑے گی اسٹریلیا کو سمیتھ اور لگوشنگوں دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے یا سمیتھ اور لگوشنگوں میں سے ایک پلئر کھلا کے وہ سٹوائنس اور گرین کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرک لگائی جائے اسٹریلیا کی طرف سے باقی اور آل دیکھا جائے تو سٹارک زمین لیمپا ہیزلگوڈ اور کمینز یہ ان کے بولر ہیں اور انہی کے ساتھ جائیں گے تو واقعی انگلیس جو ان کے وکر کیپر ہیں بلکل تو یہ ایک مجھے تھوڑا ساتھ ایک چینج ہے اگر ہوئی تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ سمیتھ اور لگوشنگوں میں سے ایک کو کھلا کے ایک جگہ آل راؤنڈر کھلا اچھا مطلب سٹوائنس یا گرین ہاں جی وہ بولنگ کا آپشن بھی دے دیں گے اور بیٹنگ تو وہ کرتے ہی مطلب آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ ایک چینج ہو سکتی ہے اگر ہوئی تو اس کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج ہوگی ٹھیک ہو گیا اور مطلب بیٹنگ فرس ٹیم کتنا ٹارگر بنائے گی آہ فائنل میچ ہے اور پریشر میچ ہے چاہے اسٹریلیا ہو یا انڈیا ہو دونوں کے لیے ہی پریشر گیم ہیں بے شک انڈیا کو سپورٹ ہے کراؤڈ کی ہے بلکل کنڈیشنز کی جو بھی ہے آہ بٹ آہ میرے خیال سے تھری ہنڈر تھری ٹین تک سپور ہوگا سی ہنڈر تھری ٹین تک ہوگا ٹھیک ہے اچھا موسٹ انپورٹن قویسٹن پوچھا ہی نہیں ہے ورلڈ کپ کسی لے کے جانا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہاں مشکل قویسٹن پوچھیں آپ نے یہ سچ میں میں بتا رہا ہوں کہ دونوں سپورٹ جو ہیں آہ آلموسٹ ان بیٹن جانے ہیں بالکل اچھے پہلے دو میکش نکال دیں اس کے بعد س اٹھ میکش جیچک ہے انڈیا آپ دیکھا جائے تو دوس میں جیچک ہے بالکل اچھے تو بڑا گیس کرنا بڑا ٹرکی سا ہے آپ یعنیر کو اپر ہینڈ ہے سو گ آہ بہت میں آپ کو بتاؤں ہوں اسٹریلیا بھی کم نہیں ہے اور اسٹریلیا پلیٹ میں رکھے دینے والا مح guerre نہیں ہے اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی پیٹ کمنز نے بڑی انٹرسٹنگ بات کیا کہ انہوں نے بولا ہے کہ کل ایک لاکھ تیس ہزار کراؤڈ جو ہے اس کو چپ کرانا ہی ہمارا مین مقصد ہوگا تب ہی ہم جیت سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوگیسٹی چیئر تو انڈیا کو کریں گے جب ان کی طرف سے کچھ ہوگا تو کراؤڈ سائلنٹ تو یہ ایک بڑی مزے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے تھوڑا سا گرمہ گرمی اچھا ایک اور چیز بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چل دی ہے کہ آپ پچھلے گروپ میچ سے لے کے پہلے میچ سے شروع کر کے دیکھ لیں کہ پیٹ کمنگس جو ہیں وہ ہر میچ سے پہلے وکٹ کی نا ایک دن پہلے کی پچچر بنا لیتے ہیں بلکل اب جب ایک کیپٹن جاتا ہے تو وہ صرف کیپٹن اور کوش کو ہی پتا ہوتا ہے کہ پچھ کس طرح گیا تو وہ تصویر اس لیے بنا کے لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنے بالرز کو دکھائیں بیٹرز کو دکھائیں پچھ کس طرح کیا اور وہ اس حساب سے اپنی سٹریٹیجیز بنائیں بلکل بھی اس حساب سے اپنی بالرز کو دیکھیں کہ ان کو بھی پتا ہوگی اچھا پچھ کس طرح کی لگ لی ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اچھا چلیں آپ اپنا آنسر نہ گھمائیں آپ ذرا بتائیں میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا میں اسٹریلیا کے ساتھ جا رہا ہوں میں بھی اسٹریلیا کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ ورلڈ پانچ بار ورلڈ چیمپئن بنے میں ہیں اور چھہمیں بار اتنا بڑا موقع جلدی جلدی جانے نہیں دیں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ انڈیا جیتے ہیں انڈیا نے بڑی اچھی کرکٹ کھلیا اور انڈیا کے بھی بہت اچھے چانسز ہیں جیتنے کے جس طرح کی انڈیا نے لیکن فیوریٹ جو ہے اسٹریلیا لگ رہا ہے کیونکہ اسٹریلیا پانچ ورلڈ کپ جیت چکا ہے ایکسپیرینس زیادہ ہے آٹھوں فائنل وہ کھیل رہے ہیں آپ بلکہ اندازہ لگائیں تو اس بیسز پہ مجھے اسٹریلیا کا چلیں جی وہ تو ابھی میچ ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ابھی تو چل کے میچ دیکھتے ہیں سنڈیا امید کرتے ہیں سب بھی میچ دیکھیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے بلکل آپ کی خدمت میں حاضر ویڈیو ہے اس کے بعد ہم ایک ورلڈ کپ کی جو فائنل ویڈیو ہوگی وہ بلکل اس میچ کے بعد جو ہوگی وہ ہم بنائیں گے لیکن ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اندر روپنے نہیں آپ کے لئے کچھ نیاہ لے کے آئیں گے بلکل انشاءاللہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس ورلڈ کپ ختم ہوگا تو اب کیا ہوگا آگے بھی ویڈیوز آئیں گی کچھ اور طرح کی ویڈیوز آئیں گے انٹرسٹنگ آئیں گی مزے گی ویڈیوز آئیں گی تو آپ بنے آگے دیکھیں ہوتا ہے بلکل بنے رہے اور بنے رہے تو آپ کو ٹون ٹائم ٹو بھی ملتا رہے گا اور آپ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں بلکل اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں آپ شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ سے میچ کے بعد ملاقات ہوتی ہے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ